عمران خان نے اپنا حقیقی آزادی مال شروع کرنے سے پہلے ہی قوم کو ان ناصوروں سے آزادی دلوادی ہے جو پچھلے ستر سار سے پاکستان کو نوچ رہے تھے اور آج کس ویڈیو کے درمے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی بری طرح ان تیرہ پارٹیوں کو عمران خان نے قوم کے ساتھ مل کر شکست دیا یہ جو آپ چہرہ دیکھ رہے ہیں عمران خان کا ہنستے ہوئے یہ جو آپ عمران خان کی مسکراہت دیکھ رہے ہیں یہ مسکراہت ایسے ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے وہ تمام تر تماشے ہیں جو عمران خان اکیلے نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے تمام تر مافیاز پاکستان کی تمام تر سیاسی پارٹیز کے مو کے اوپر مارے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے کتنی بری شکست دیا ان کو اور کس طرح سے ان کو ناکیشنل چھوائے ہیں عمران خان نے یہ جو زمنی الیکشن میں پارٹسپیٹ کیا ہے اس الیکشن کے دوران نہ صرف بلے کے اوپر تھپا لگوانے میں کامیابی حاصل کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے الیکشن کے دوران ٹاپ ٹرینڈ جو رہا تھا پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی بلے پہ تھپا یہ ٹاپ ٹرینڈ رہا تھا اور اب میں آپ کو پرسنڈ ایج بتاتا ہ ہوں کہ عمران خان نے کتنے پرسنڈ سے کتنی بری طرح ان کو شکست دی ہے پی ٹی آئی نے اس سارے زمنی الیکشن کے دوران فورٹی نائن پوائنٹ فائف پرسنڈ ووٹ حاصل کیے انچاس اشاریہ پانچ فیصد ووٹ حاصل کیے پی ایم ایل این نے تیرہ اشاریہ چھ فیصد حاصل کیے پی پی نے بارہ اشاریہ آٹھ فیصد حاصل کیے اے این پی نے آٹھ شاریہ نو فیصد ووٹ لیے جی جو آئی نے چھ اشاریہ ایک فیصد اب ان تمام ج جماعتوں کے جو ووٹ ہیں ووٹوں کی جو پرسنڈ دی جائے وہ کل ملا کر اکتالیس اشاریہ چار فیصد بنتی ہے تمام پارٹیاں اکتالیس اشاریہ چار فیصد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں اور اکیلہ عمران خان پاکستانی قوم کا سب سے بڑا امیدوں کا سہارا اس اکیلے نے انچاس اشاریہ پانچ فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں ان تیرہ جماعتوں کو عمران خان نے جس طرح دن میں تارے دکھائے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس زمنی الیکشن کے دوران تیرن آؤٹ تیس اشاریہ اکیس فیصد رہا مردوں میں سے انیس اشاریہ چھتیس فیصد نے ووٹ دیے جبکہ خواتین میں سے دس اشاریہ پجتر فیصد لوگوں نے ووٹ دیے اور یہ تیرن آؤٹ ایک ایسا تیرن آؤٹ ہے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ بھلے ہی کم لوگ باہر نکلیں مگر ان کم لوگوں میں سے بھی زیادہ تر لوگ وہ تھے جنہوں نے عمران خان سے محبت کی ہے جو عمران خان کے ویجن کے ساتھ کھڑے ہیں جو عمران خان کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں جو عمران خان کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں جو عمران خان کے الفاظ کے ساتھ کھڑے ہیں جو عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے تمام تر مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے استلاحیت رکھتا ہے اماندار ہے چور نہیں ہے ڈکیت نہیں ہے ملک کو لوٹے گا نہیں ملک کو کھائے گا نہیں غریب عوام کے حقوق پر ڈکا نہیں ڈالے گا اور یہ وہ سب کام ہیں کہ جو ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جتنی بھی پارٹیز تھی وہ کرت اسے پر الزام لگانے والے سارے گیدھڑی کٹھے ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور ایک شیر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں مگر شیر کا مقابلہ یا شیر کا شکار کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ عمران خان نامی اس شیر کے پیچھے 22 کروڑ قوم کھڑی ہے 22 کروڑ عوام کھڑی ہے اور اگر آپ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ بھی آخری دم تک عمران خان کو سپورٹ کرتے رہیں گے اگر آپ بھی آخری دم تک عمران خان کو ووٹ کرتے رہیں گے اگر آپ بھی آخری دم تک عمران خان کے ویجن کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے اگر آپ بھی آخرے دم تک عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو اس ویڈیو کو پاکستان کے سوچ امڈیا کے ابر زیادہ سے زیادہ پھیل آ کر ثابت کیجئے گا کہ آپ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے متحد ہیں آپ آج بھی تیرہ پارٹیوں کی اکٹ سے نہیں گھبرائے ہیں آپ آج بھی تیرہ پارٹیوں سے خوف زدہ نہیں ہیں آج آپ بھی آپ آج بھی پاکستان کی بڑی بڑی طاقتوں سے نظرنا آنے والی طاقتوں سے پریشان نہیں ہیں الجے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اپنے حق کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے اور یہ چیز ثابت کرے گی کہ آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا یا شاید ایک مرتبہ پھر انہیں سب لوگوں کا جو پچھلے ستر سال سے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں